موسیقی اول حمد خدا دا ویرد کیجیے عشق کی تا سو جگدہ مول میاں پہل آیا آپ ہی رب نے عشق کی تا ہو انسانی معاشرہ ثقافت سوج اور رسم و رواش تبدیل ہوتے رہتے ہیں لیکن انسانی جذبات اور احساسات آج بھی وہی ہیں جو برسوں پہلے تھے محبت نفرت عیسار قربانی یہ سارے جذبے آج بھی دلوں میں ویسے ہی پھوٹتے نظر آتے ہیں جیسے صدیوں پہلے جنم لیا کرتے تھے سید وارز شاہ سترہ سو بیس میں جنڈیالہ شیر خان میں پیدا ہوئے جو شیخ اپورا سے شمال جنوب میں آٹھ نو میل کے فاصلے بڑھے ہیں آپ کے والد کا نام سید گل شیر شاہ تھا ایک روایت کے مطابق آپ کے والد کا نام سید کتب شاہ بھی بتایا جاتا ہے جیسا کہ اس زمانے میں رواج تھا سید وارز شاہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی اور پھر مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے قصور کا رخ کیا جہاں مسجد کوٹ شریف میں آپ حافظ مخدوم غلام مرتضی کے شاگرد ہوئے ہیں ایک استاد کی حیثیت سے حافظ صاحب کا شہرہ دور دور تک تھا قصور سے نکل کر سید وارز شاہ پاک پتن گئے اور وہاں کے سجادہ نشین کے ہاتھ پر بہت کی اور باطنی فیض حاصل کی بعد ازاں سید وارز شاہ نے ملکہ ہانس کے قضبے کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا اور وہیں پہ آپ نے ایک مسجد کی محمد سنبھالی اور اس مسجد سے ملکہ ایک ہجرے میں ہیر وارز شاہ کا لافانی شاہکار مکمل کیا وارز شاہ نے اپنے دوستوں یا محبوب کی فرمائش پہ بظاہر اس عشقیہ قصے کو مجاز کے رنگ میں بیان کر کے اس کو ایک روحانی رنگ دے دیا یاراں اسانو آن سوال کیتا اشق ہیر دا نماں پڑھائیے جی ایس پریم دی جھوک دا سب قصہ جیب سونی نال سنایے جی نال اجب بہار دے شیر کہکے رانجے ہیر دا میل ملائیے جی سید وارز شاہ کا قصہ ہیر سترہ سو چھاسٹ میں پایا تکمیل کو پہنچا کہانی ہیر کے ڈرامائی واقعات کرداروں کی نفسیات اور مقالموں کی برجستگی نے اس کی عظمت کو چار چاند لگا دی ہیں کہیں سنجیدگی کہیں شوخی کہیں نمکینی تو کہیں لوگ دانش یعنی فوک وزڈم کہیں فکر فلسفہ تو کہیں تنز و مزاہ کہیں فکر تو کہیں تصوف کہیں سادگی تو کہیں پرکاری کہیں عشق و مستی تو کہیں حقیقت پرستی ڈاکٹر فاطمہ حسین نے اپنے ایک مقالے میں ہیر وارش شاہ کی فنی خوبیوں کا اجازہ لیتے ہوئے اس اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے this is the fact that by the time وارش شاہ was writing European works of Aristotle Plato and others had become known in South Asia this might also have had a profound influence on وارش شاہ's work however his ہر is by no means a case of mechanical appropriation of western thought وارث شاہ کو پنجابی عدب کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے مگر آج تک کسی روایت میں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ پنجابی عدب کا شیکسپیئر کس بنیاد پہ میرا خیال یہ ہے کہ شیکسپیئر نے بھی اپنے تمام تر ڈرامے تاریخ سے اخذ کیے تمام کردار وہیں سے لیے اور وارث شاہ کا طریقہ کار بھی یہی رہا کہ انہوں نے تاریخ سے کرداروں کو اخذ کر کے ڈرامے کا پلات تیار کیا اور ایک رومانوی قصہ ہیر رانجہ کو اپنے منظوم قصے کا موضوع بنایا سید وارث شاہ نے ہیر وارث شاہ کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں تخلیق کی کئی طرح جمبی کیے جن میں قصیدہ بردہ شریف کا منظوم ترجمہ بڑی اہمیت کا حامل ہے آپ کی دیگر تخلیقات میں سی حرفی، دوڑے، مراج نامہ، عبرت نامہ اور سسسی پننوں شامل ہیں ان تخلیقات کے سرمایے میں سے بیشتر نایاب ہو چکی ہیں معروف صوفی شائر اور سیف الملوک کے خالق میاں محمد بخش نے سید وارث شاہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنی شہرہ آفاق تخلیق میں لکھا ہے وارث شاہر سکھن دا وارث نندے کون اونا نو حرف او دے تے انگل ترنی نائی قدر اسانو حرف او دے تے انگل ترنی نائی قدر اسانو سید وارث شاہ کی فنی پختگی کا اطراف صرف پنجاب کے شورہ اور ناکدین نے ہی نہیں کیا بلکہ دیگر زبانوں کے شورہ اور عدبی ناکدین نے بھی سید وارث شاہ کی فنی میراج کو تسلیم کیا ہے سنایا رات کو قصہ جو ہیر رانجے کا تو اہل درد کو پنجابیوں نے لوٹ لیا سید عبد الحمید ادم نے سید وارث شاہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کیا خوبصورت پیرایا اختیار کیا ہے یار تو نے جو ہیر لکھی ہے آیت بے نظیر لکھی ہے پردہ مسلحت کو سرکا کر داستان زمیر لکھی ہے ہیر کی داستان کی وسط کے بارے میں وہ کہتا ہے وارثا تیرے شیر دریاء ہیں وارثا تیرے شیر دریاء ہیں وارثا تیرے شیر سہراء ہیں سید وارث شاہ نے ہیر رانجہ کے قصے کو ایک ڈرامے کے روپ میں پیش کیا ہے اور ایک ایسی تمثیل کا رنگ دیا ہے جس میں ہر کردار اپنی ایک جدہ گانہ پہچان بن گیا ہے ہیر وارث شاہ کی کہانی اس کے ڈرامے اناثر اور اس کا مقالماتی انداز اتنا دلکش تھا کہ بات لوگ تماشوں اور لوگ تھیٹر تک ہی نہیں رہی جب فلم، ریڈیو اور ٹیلی ویزن ایجاد ہوا تو ہیر رانجہ کا قصہ الیکٹرونک میڈیا پر ایک نئے انداز سے سنائی اور دکھائی دینے لگا اب تک ہندوستان اور پاکستان میں ہیر وارث شاہ پر کئی فلمیں اردو اور پنجابی زبان میں بن چکی ہیں اور کئی ڈرامے ریڈیو سے نشر اور ٹیلی ویزن سے ٹیلی کاسٹ ہو چکے ہیں بارہ برس تک رانجہ ہیر کے خاطر چاکری کرتا رہتا ہے اور وارث ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عشق نام ہے وابستگی کا محر و محبت کا عصار و قربانی کا یہ محض وقتی لگاؤ یا جسمانی تعلق کا نام ہرگز نہیں ہے سچے انسانی جذبات ہی زندگی کا حسن ہو بیلے میں ہیر رانجہ کی ملاقاتیں لوگوں کی نظروں میں آنے لگیں واہ 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 وہ پانی قیدو آن کے مکھ بکھاؤں دائے اسی بکھ نے بہت حیران کی تے آسوال خدای دا پاؤں دائے رانجے رگ بھر کے دتی چاہ چوری لہکے طورت ہی پینڈ نوں دھاؤں دائے رانجہ ہیر نوں پوچھ دائے لنگا ہیرے کون فکیر کس دھاؤں دائے ہیر آکھیا رانجیا برا کی تو ساڑھا کم ہے نال ویرائیاں دے ساڑھے کھوجنوں تک کے کرے چگلی دن رات ہے ویچ برایاں دے ہیر ٹاکے آکھیا میاں چاچا چوری دے جے جیویاں لوڑنا ہے نئی مار کے جند گوا دے سا میں نوں کسے نہ ہٹک نہ لوڑنا ہے بن پیر تے ہتھ لٹکا دے سا لڑ لڑکیاں دے نال جوڑنا ہے چوری دیکھا نال ہیا آپے کہے اساں دے نال جوڑنا ہے چوچک نے معاملات کی نضاکت کو بھاپتے ہوئے ہیر کی شادی موزہ رنگپور کے رئیس عجو کے بیٹے سہدے کھڑے سے تیہ کر دی چوچک نے معاملات کی نضاکت کو بھاپتے ہوئے ہیرے نیرانجہ جوڑنا ہے ہیرے نیرانجہ جوڑنا ہے ہیرے نیرانجہ جوڑنا ہے کار آد نیناڈ نی گل گی تی ہیرے ایک جوگی نو آی آئی کنے اوستے درشنی مندرانے گل مینگلا اجب سہای آئی پھرے ٹونڈدہ وچ حویلیاں دے کوئی اوستنے لال گوای آئی نالے گاؤندا تے نالے روند آئی وڑا اوستنے رنگ مچای آئی ہیرے کسے رجونستہ اے پوتر روپ تو دھتی دون سوای آئی رب چھوٹ نہ کرے جے ہووے رانجا تامی چوڑ ہوئی مینو پٹی آسو اگے آگ فیراک دی ساڑ سٹی سڑی بلی نو موڑ کے پٹی آسو رانجے وانگ فرہا دے آہ کٹھی جان گئی سوکو ہوا مینو وارس شاہ اس خواب سرائے اندر کئی واجڑے کئی مجھا ہیر وارس شاہ شائری کی ان عظیم کتابوں میں سے ہے جو انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے اس کی اثر آفرینی انسان کے ریشے ریشے میں سما جاتی ہے وارس شاہ کے بعض کارعین اور سامعین یہاں تک کہتے ہیں کہ اس کی تاثیر آدمی کی ہڈیوں میں رچ بس جاتی ہے اور اسے اندر سے منقلب کر دیتی ہے سید وارس شاہ نے بھی مقولہ شائر کے طور پر اپنے علم و فضل اور فنی مہارت کے بے پناہ جوہر دیکھئے وارس شاہ نے پوری فلسفی بیان کر دیئے پنجاب کے کلچر کی کہ بولی ہیر ویڑیا جا ساتھ ہو کوئی خوشی نہ ہوئے تے حسیے کیوں پردیسیاں جوگیاں کم لیا نو وچو جیودہ پہت چا دسیے کیوں جیتاں جفا نہ جالیا جائے جوگی جو بنت فچا کے تسیے کیوں فکر پہرڑے گورڑے ہو رہیے کڑی چڑی دے نال خر خسیے کیوں وہ جیتو انترنا والوں ویکھنا سی واہی جوترے چھڑ کے نسیے کیوں تے وارث شاہ اجاڑ کے بستیان ہو آپ خیر دے نال پھر بستیان ہو اردو اور انگریزی زبانوں میں اب تک ہیر وارث شاہ کے کئی منظوم اور نصری تراجم ہو چکے ایم اسلم شریف کنجاہی اور حمید اللہ حاشمی نے نصری جبکہ رفیق خاور اور شاہد حسین زیدی نے منظوم اردو تراجم کی ہیر وارث شاہ ایک ایسا اپک ہے ایک ایسا سمندر ہے جس کی تہہ سے صدیوں نئے موتی نکلتے رہیں گے اور اس شاہکار پر تنقید تحسین اور تحقیق کا سلسلہ ہر اہد میں ہوتا رہے گا سید وارث علی شاہ رحمت اللہ اللہ ہے گو کے پنجابی زبان دے شاعر نے حدیب نے لیکن انہوں دے کتاب تو پند تو با دے زہار ہوندہ ہے کہ بیاتے آلم دے مقابلے دے ویچ انہوں دے کتاب دے انہوں دے شخصیت اپنے نال نہ کسے ہاں مرسر دا مقابلہ ہے انہوں دا نہ انہوں دے کلام دا ہی کسے دے نال مقابلہ کیتا جا سکتا ہے پنجابی زبان اپنی پوری دکھرتا دے مہانتا دے نال اس حدیب دے شاعر دے کتاب دے ویچ فخرتے اپنا مانتے گماننا رجی پائیے او دے کسے مصرے ویچ کسے آخرتے کسے باندھ دے ویچ کسے کسے دا کوئی چول کسے کسے دا کوئی دید نجائز کسے کسے دی کوئی فاتو گال نہیں کیتی گئی بلکہ انجل آگ دا ہے کہ او دا ہر حرف جڑا ہے او ایک پوری آب و تاب دے نال اپنے اندر مانویر دیاں لپھاں لائے لائے کے تے او بلدہ آیا او کاری نو انجل آگ دا ہے کہ جی میں انو کسے ہورنے رجائے ہی نہیں ہے گا او کاری نو انجل آگ دا ہے سید وارس شاہ کے مزار پر تیس، چوبیس اور پچیس جولائی کو ارس منقد ہوتا ہے ارس پر پورے ملک اور بیرون ملک سے لاکھوں ظاہرین ہیر وارس شاہ کے خالق سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے جوک در جوک چلے آتے ہیں سید وارس شاہ کے مزار کو اب سید وارس شاہ کمپلیکس کا نام دے دیا گیا ہے یہ کمپلیکس چونسٹ کنال رقمے پر پھیلا ہوا ہے یہ امارت سید وارس شاہ میموریل کمیٹی نے انیس سو تراسی میں مکمل کروایا ہے یہ کمپلیکس مزار شریف، لائبریڈی، ہیر خانی سٹیج اور کمپلیکس کے بیرونی حصے میں سترہ دکانوں پر مشتمل ہیں سید وارس شاہ کے فن شیر میں زندگی کا ہر شعبہ عشق سے فیض حاصل کرتا نظر آتا ہے اور سید وارس شاہ کی ہیر بھی یہی کہتی ہے اور یہی سمجھاتی نظر آتی ہے کہ عشق کے خوگر کو تعیید عزدی حاصل ہو جاتی ہے زمانہ کائنات کی ہر شعہ کو فنا اور تباہ کر سکتا ہے مگر عشق کو ختم نہیں کر سکتا عشق کو فنا نہیں کر سکتا ختم رب دے کرم دے نال ہوئی فرمائش پیارڑے یار دیسی ایسا شیر کی تا پر مغز موزن جہاں موتیاں نڑی شہوار دیسی جو کوئی پڑھے سو بہت خور سند ہوئے واہ واہ سب خلق بکار دیسی وارس شاہ نو سکھ دیدار دیئے جہی ہیر نو بھٹکنا شار دیسی جہاں پہر کر سکتا ہے جمعات RSP جہاں پہنک機會 جہاں پہنک موسیقی موسیقی